السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ حائی ڈاکٹر ملک نسیم اللہ خان میپل ٹنٹو انٹاریو کینیڈا یہ ایک اخصاص ڈاکٹر سید شاہب احمد صاحب کی کتاب صاحب احمد بیہار سے پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہے اور شاہب صاحب کی عمر اس وقت بند میں سال ہے 88 سال کی میں دو کتابیں لکھی ہیں بیہار کے بزرگوں کی اور جس طواب اکرام کی یہ پہلے کتاب میں سے میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں یہ حضر مولی حسن علی صاحب کے بھانجے ہیں پہلے میں نے ان کے بطیجے خان بادر محمد صاحب کا ذکر کیا تھا اب یہ ہے جناب مولی اخت علی صاحب بھاگل پوری آپ کے بارے میں ان کی وفات پر ایک مقرم مولی محمد سمی اللہ صاحب منبلغ سلسلہ آلیہ بیہار ان کا یہ مضمون شائع ہوا تھا اخبار میں تو یہ آگئی حوالہ بھی آئے گا تو یہ وہ شاہب صاحب نے اس کتاب میں شامل کیا ہے وہ میں کوئی پڑھ کر سنا رہا ہوں یہ بھی بہت ہی ایمان افروز ہے بھاگل پور کا وہ گوھرے تابند جس سے کاشانہ احمدیہ جگمگا رہا تھا بائیس جنوری انیس سب پچاس کو ہماری آنکھوں سے رپوش ہو گیا وہ وہ موئمر انسان جو اپنے مشرقی وقار کے ساتھ ہمیشہ احمدیہ بلڈنگ کے سائبان میں ایک دربار لگائے بیٹھا رہتا تھا داغیں مفارقت دے گیا وہ بجز وہ سوری وہ وہ بحر و وجود و سخاہ جس کی ساری زنگی محتاجوں کی حاجت روائی کرتے بسر ہوئی اور جو صبح شام فقیروں وہ فقیروں مسکین کو اپنے دسترخان پر آنے کی دعوی دیتا دیتا رہا وہ قبلہ حاجات اس دار فانی سے رہلت فرما گیا دل کی اس جدائی میں غمگین ہے اور آنکھیں نم الودہ ہیں کوئی ایسا نہیں جسے اس کے فیض صحبت میں رہنے کا موقع وہ ملا ہو اسے مدہ موقع نہ ملا ہو اس کی جدائی کے بعد اپنی زندگی میں اخلاق محسوس نہ کرتا ہو انہوں نے اپنے قصب سعی اور اخلاص کی بدولت آلہ سے آلہ طبقہ میں جگہ پائی دیکھتے ہی دیکھتے ان کا روسائے شہر میں شمار ہونے لگا گورنمنٹ کی نظروں میں بھی قابل اعتماد ٹھہرے زندگی بھر ایک وفادار شہری کی حیثیت سے قوم و بطن کی خدمت میں مصروف رہے سال ہا سال انسپیکٹر آف پولیس کا عہدہ آپ کے سپورد رہا چند مار ڈی ایس پی کا عہدہ بھی آپ کے سپورد رہا بھاگل پور کے ایک مشہور سٹیٹ نارتھ کناتھ سٹیٹ کے جنرل منیجر بھی رہے ان کے زیر احتمام آتے ہی سٹیٹ میں نہایت مفید اور جن دنوں بھاگل پور منسپلٹی میں بدنظمی پھیلی ہوئی تھی تو اس کی اصلاح کے لیے بھی آپ کو منسپلٹی کا سیکٹری بنایا گیا مرہوم کی انتظامی قابلیت حیرت انگیز تھی ان اطراف میں ایسی صلاحیت کا انسان ابھی تک نہیں دیکھا گیا یہ تو دنیاوی مارچ کا کمال تھا مگر ان کا مقصود زندگی تو مذہب تھا انہیں ہر جگہ خدا پرستی کی دھن لگی رہتی تھی مذہب کا وہ مفہوم جو انہوں نے احمدیت کے دامن میں آ کر سمجھا تھا ہر محکمے میں پہنچ کر اس کی خدمت کرتے رہے ہر عقیدہ اور خیال والے کے ساتھ بلکل احمدیہ روایات کے مطابق پیش آتے تھے اس تاثب اناد اور قوم پرستی کے دنیا میں جب غیر مسلم آپ کے اقوال اور امار کو دیکھتے تو مہوے حیرت ہو جاتے کہ اس صدی میں ایسا انسان کیسے پیدا ہو گیا یہ تو کوئی یہ تو کوئی ست یگ کا مہار کا مہار دکھ مہار پرشل معلوم ہوتا ہے میں نے ایک قریبی بیٹھے ہوئے بیٹھنے والے وہ ہندو کو بار بار یہ کہتے سنا ہے کہ یہ مریں گے تو آکار سے ان کے لیے ویمان یعنی جہاز آئیں گے پھر ان کی پھر ان کی قریبی کا یہ حال کہ پینشن کے ساتھ جو اپنی مضروع زمین کی پیداوار بھی آتی تھی اسے بھی اخیر سال تک مطالبات سلسلہ اور صدقہ صدقہ خیرات میں سلسل کر دیتے زخیرہ اندودی ذر پرستی قبر دیکھنے وہ یہ قبر وہ پسندی کی عادت تو بالکل نہیں پائی تھی ان کے مکان کا وسیع سائبان بے گھروں کا گھر اور بے پناہوں کی پناہ گا تھا ان کا کشادہ سا محل حضرت آدم کی جنت کی ظل معلوم وہ ہوتا تھا جس کے مطلع خدا نے فرمایا ہے اِنَّا لَقَ اِلَّا تُجْعَ فِيهَ وَلَا تَعْرَّ وَأَنَّا لَا تَزْمَعُ فِيهَ وَلَا تَزْحَ اگر گلتی ہوگی تو معاف کر دیں یعنی جس غریب مسکین کو شہر کے کسی دروادہ پر عابودانہ نہ ملتا وہ یہاں آ کر اپنی بھوک پیاس کو بجھا لیتا اور زندگی بھر منشاہ الہی وَفِي وَجْعَمْوَالِهِم حَق لِلْسَائِلِينَ وَسَائِلِ وَلْمَحْرُومِ وَلْمَحْرُومِ پر عمل کرتے رہے اگلی باقی اگلی اس کی اس پر السلام وَلْمَحْمْتُ اللَّهِ وَرَقَاتُو